اسلام علیکم مائی نیم ایز اویر صافتہ برٹ اور ایم ایسی 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 پی ایم ایسی قولیفائر آہ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ ہماری نیکس ویڈیو ہے اس سیریز میں جس میں ہم ہر سبجیکٹ کو ڈائسیکٹ کر رہے ہیں اس کے سورس دیکھ رہے ہیں اور اس کی تیاری کا طریقہ دیکھ رہے ہیں اسلامیات بہت بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور انگلیش ایسی یا پریسی کے بعد کمپلسری سبجیکٹ میں اگر فیلیر آتی ہے تو یہ اسلامیات میں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل نالج کے جو تین سبجیکٹ ہیں کرنٹ افیرز پارک افیرز اور جی ایسی ان تینوں کے مارکس کمبائنڈ ہو کے آپ کا پاس ہونا یا فیل ہونا ڈیٹرمن کیا جاتا ہے تو وہ تین سو میں سے آپ ایک سو بیس لے ہی لیتے ہیں کسی ایک میں کم آ جائیں تو دوسرے میں زیادہ آ جاتے ہیں لیکن اسلامیات سٹینڈالون سبجیکٹ ہے ہنڈرڈ میں سے آپ نے بعض اوقات فورٹی لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو کے ٹائٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ how i managed to score from 36 to 64 in my first attempt i took it very lightly میں نے سوچا اس کو خود سے کرلوں گا references, آیات, احادیث پاک تیار نہیں کی اور نہ ہی پیپر میں دیں خود سے سارا پیپر کیا تو i flunked ٹھیک ہے that was the natural outcome لیکن دوسری attempt i took it seriously references تیار کیے ہر سوال کے ساتھ کوشش کی relevant آیات مبارکہ حادیث پاک یہ چیزیں تیار کروں اور ان کو کوٹ کیا even میں نے arabic میں بھی ان چیزوں کو میں نے کوٹ کیا exam میں اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا اس میں بنیادی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے sources اس کے لیے ہم consult کر سکتے ہیں ابھی کچھ trend change ہوا ہے 2020 سے اسلامیات کے بیپر میں بھی کچھ applied site بہت جانے لگ پڑا ہے analytical type questions وہ دینے لگ پڑا ہے مطلب simple question پہلے آیا کرتے تھے کہ نماز کے انسانی زندگی پہ اثرات بتائیں اب اس طرح سے نہیں آتا اب تھوڑا سا applied site بہت جاتا ہے تو اس سے اس چیز کی ضرورت واضح ہوتی ہے کہ آپ کو syllabus کے ساتھ ساتھ relevant اسلامیات سے متعلق اچھے اچھے articles کوئی اچھے بک پڑھنے کی بہت ضرورت ہے جو عقائد کے بارے میں عبادات کے بارے میں اسلامیک political social system کے بارے میں یہ جہاد دہشتگردی ان پہ جو باتیں ہیں ان پہ آپ کی understanding کو اچھے طریقے سے clarity اس میں ہو آپ کی thought میں جو آپ لکھ سکیں ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں جی بکس کی بکس کے لیے حافظ کریم دا چکتائی کی بک کی textbook جیسی اہمیت ہے بہت اچھی بک ہے اس حوالے سے کہ آپ کو پورا syllabus references کے ساتھ اس بک میں مل جائے گا organized طریقے سے ٹھیک ہے تو وہ بک آپ لازمی beginners کے لیے بھی ہے بک یہ beginners اگر انہوں نے ایک ہی بک پہ rely کرنا ہے تو یہ بک بھی کام کرے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ students اگر جو تھوڑا سا add کرنا چاہتے ہیں اپنی understanding کے لیے paper کو handle کرنے کے لیے بھی extra reading کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس خرشید احمد کی بک ہے اس میں ذرا philosophical انداز میں عقائد عبادات ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات اس کا نام ہے عدو میں بھی مل جاتی ہے انگلیش میں بھی مل جاتی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا اس کا source اس کے علاوہ بھی references reference books کے لیے آپ پروفیسر عرشد اقبال چدر کی بک ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ہر author کا اپنا لکھنے کا style ہے تو اس میں سے آپ کو کچھ مل جائے گا اور المزان غامضی صاحب کی بک ہے اور اس طرح آپ کو اور بکس پر مل جائیں گی لیکن اگر ایک لازمی بک کی بات کی جائے ایک شخص کے پاس تین چار ماہ ہیں اور اس نے بگیاں وہ بگنر ہے تو اس کے لیے کریندہ چکتائی کی بک کی بنیادی اہمیت ہے باقی آپ جتنا اس کو سپلیمنٹ کرنا چاہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ کو ضرور آپ یوز کریں ساتھ میں اچھی کوئی ویب سائٹ مل جاتی ہے اسلامیک سٹیڈیز کے حوالے سے اچھے کوئی آرٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پہلے تو بے پر آسان آتے تھے اب اپلائیڈ سائٹ پہ جا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ انٹرنیٹ سے چیزوں کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگے sources دوسرا اسلامیات کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ انگلیش میں رکھیں یا اردو میں رکھیں ٹھیک ہے اس کے لیے کونسا بہتر رہے گا اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں لینگوژز میں آپ کا کریٹیریہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ ہے اردو میں آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے اردو میں کیا آپ اردو لکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ گیارہ سبجیکٹ آپ کے انگلیش میں ہوں گے تو اس ایک سبجیکٹ کو اردو میں لے کے چلنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور میرے کیس میں بھی یہ ہوا تھا تو اس لیے اس وجہ سے میں نے اس کو پھر انگلیش میں کر لیا تھا اپنی اٹیمٹ میں اور آئی سکورڈ ویل آئی سکورڈ سکچی فور آئی میں نے پھر جب پروپرلی اس کو تیار کیا تو اس میں رفرینسز میں نے کوٹ کیے سارا کچھ کیا جیسے میں نے ابھی بتایا تو آئی کھوڈ سکورڈ ویل تو انگلیش اردو والا معاملہ جو ہے نا وہ صرف آپ کی جو کریٹریہ میں نے بتایا اس پر ڈیبینڈ کرے گا ادروائیس بہت ہر ایکولئے گوڈ تو یہ ہیں جی کچھ باتیں اسلامی اسلامیک سٹیڈیز کے حوالے سے اس کو سیریس لیں اس میں آپ بہت اچھا بھی سکور کر سکتے ہیں سکسٹی سیونٹی تک جا سکتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے نا سٹریٹیجی ہونے چاہیے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں بھی ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ